موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ يصبح لہو من فی السماوات واللرد والطیر صافات سورہ نور کا پاتھوار رکوع جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جس طرح سورہ بقرہ کے پہلے دو رکوعوں میں تین قسم کے انسانوں کی تفصیل بیان گئی وہاں وہ بنیادی طور پر ایک دعوت اور تحریک کے رد عمل میں جو لوگ مختلف شکل سورت اختیار کرتے ہیں جو رد عمل مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے اس کے اعتبار سے ایک وہ جو مومنین صادقین ہیں وہ ہرچے بعدہ بعد جب اس دعوت کو قبول کرتے ہیں تو اس قیفیت کے ساتھ کیا جو ہو سو ہو ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کسی زد کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے ہردرمی کی وجہ سے کسی تکبر کی وجہ سے حسد کی وجہ سے اس کے انکار پر کمر کس لیتے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں کسی طورت بھی ماننے والے نہیں ہوتے ایک بہن بہن کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے کچھ چلتے ہیں پھر ٹھٹک کر کھڑے رہ جاتے ہیں آسانی ہو تو کوئی دو چار قدم چل لیے کوئی مشکل وقت آیا تو پھر اوندھے مونگر گئے اسی کی ایک تمثیل سورہ حج میں آ چکی ہے اسی طرح یہاں اس رکم میں بھی تین قسم کی انسانوں کا تذکرہ ہے لیکن یہ ایک مختلف اعتبار سے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا ہوا ان کی فطرتیں بھی نیک تھیں سانے تھیں سلیم تھی اور پھر وہ وہی یہ آسمانی سے بھی صحیح طور پر مستفیض ہوئے ان کا باطن جگمگا اٹھا اور ان کے دلوں میں نیکی حقیقی معنی میں پیدا ہو گئی اور اس کے لیے جو ایک نقشہ ہے ان کے صیرت کو گندار کا وہ بھی کھیش دیا گیا ایک وہ لوگ ہیں جن کے درسیرے سے دنیا پرستی اور دنیا ہی کی شہوات اور خواہشات اور لغزات اس کے سوا کسی شہ کا کوئی گزر ہی نہیں وہ بالکل اس کے برقس ہیں پہلے نورن علا نور اور دوسرے ذلماتن بعضہ فوقعباس کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں کوئی ملمے کی نیکی بھی نہیں ان کا مال ہے تو صرف اپنی عیاشیوں کے لیے ہی اپنے ہی جو بھی ان کے تعیش ہے اسی میں خرچ ہو رہا ہے لہذا یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ ایمان سے بھی محروم اور کسی جھوٹ موٹ کی نیکی سے بھی ان کے ہاں کسی مور کا سرے سے گزر ہی نہیں ذلماتن بعضہ فوقعباس اور اس کے لیے تمثیل دی گئی ہے کہ گہرے سمندر کے اندر جو ادھیرہ ہوتا ہے اپسولیوٹ ڈارٹنس کہ رات بھی ہے اوپر بادل بھی ہے اور جو ہے موج پر موت چڑھی ہوئی ہے اپسولیوٹ ڈارٹنس ایک فرنچ امیر البحر تھا جو اسی آیت کو پڑھ کر ایمان لے آیا تھا اس کے ساری عمر گدری تھی سمندروں کے اندر اور وہ جانتا تھا کس قسم کی ڈارٹنس ہوتی ہے وہاں اس نے کہا کہ مطاق کیا کہ کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بحری سفر کیے تھے جب اس نے معلوم ہے کہ انہوں نے کبھی بحری سفر کیا ہی نہیں تو اس نے کہا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے والنہ یہ تشمیح جو ہے کوئی شخص اس کو وہ تو دے سکتا ہے کہ اس نے بحری سمندر کیے ہوں اور جس سے اندازہ ہو اور وہ سمندر کے اندر کبھی اس نے گوتے بھی لگائے ہو اور وہ ایپسولیوٹ ڈارٹنس کا کونسپٹ بہرحال یہ دوسری انتہا بیچ میں وہ لوگ ہیں بین بین ہیں کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں حقیقی ایمان سے محروم ہیں نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر ان کا فختہ ایمان نہیں ہے لیکن یہ کہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ یا دنیا میں کوئی نام کمانے کے لیے یا کوئی اور شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ نیکیاں کرتے ہیں تو ان کی نیکیوں کی مثال سراب کسی ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے تصمیح کرتی ہیں وہ سب چیزیں وہ سب کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور نہ صرف آسمانوں اور زمین میں بلکہ ان دونوں کے بابین جوویس سما میں جو ہیں وَتَیْرُصَافَاتِن اور یہ جو پرندے ہیں جو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کی تصمیح کر رہے ہیں کُلُّنْ قَلْ عَلِمَ صَلَاطَهُ وَتَصْمِحَهُ ہر ایک کے علم میں ہے ہر ایک نے جان لی ہے اپنی نماز اپنی صلاة اور اپنی تصمیح یہ وہی بات ہے جو سورہ بن اسرائیل میں آ چکی ہے وَإِن مِّن شَئِنِ اللَّهِ يُصَبِّهُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَصْمِحَهُم کوئی شئی نہیں ہے اس کائنات میں جو اللہ کی تصمیح و تحمید نہ کر رہی ہو لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہو سکتا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کے علم میں ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ سَمَاوَاتِ وَاللَّفِ اور اللہی کے لیے ہے آسمان ورزمین کی پادشاہی وَإِلَى اللَّهِ المصیر اور اللہی کی طرف لوٹ جانا ہے اللہ تعالیٰ ہانک کر لاتا ہے بادلوں کو کہاں سے ہوایں لے کر چل رہی ہیں بادلوں کو کہیں تو بے آف بنگال سے وہ اٹھی ہیں مونسون کی ہوایں اور کہاں تک پہنچ جاتی ہیں پاکستان تک اللہ یُسْجِ صَحَابَن ثُمَّ يُعْلِفُ بَيْنَهُ پھر ان بادلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُقَامًا پھر ان کو تہ بر تہ کر دیتا ہے اب یہ تہ بر تہ کا معاملہ جو ہے دیکھئے ہوای سفر جس نے کیا ہے اسے اس کا تجربہ ہوتا ہے جب جہاز چڑھتا ہے تب بھی وہ جب بادلوں کے اندر سے گزرتا ہے تو صاف نظر آتا ہے ایک تہ ہے اس کے بعد پھر خلا ہے پھر ایک اور تہ ہے پھر خلا ہے پھر ایک اور تہ ہے اترتے ہوئے بھی اسی طریقے سے تہ بر تہ بادل رُقَامًا فَتْرَ الْوَدْقَخْ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ تو تم دیکھتے ہو کہ بارش برستا ہے ان دونوں ان کے بین بین سے ان کے بیچ سے برستی ہے بارش پانی برستا ہے وَيُنَظُّلُ مِنَ السَّمَائِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا بِنْ بَرَدٍ اور اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے وہ پہاڑ بھی کہ جن میں وہ اولے ہوتے ہیں یعنی یہ کہ اولے جو آ رہے ہیں غبین پر تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کے بھی کوئی پہاڑ ہے آسمانوں کے اندر فَيُسِبُ بِهِ مَنْ يَشَا تو اللہ تعالیٰ یہ اولے برسا دیتا ہے جس پر چاہتا ہے یعنی جس کی کھیتی برباد اللہ کو کرنی ہوتی ہے کسی سبب سے اس کی کھیتی کے اوپر یہ اولے جا کے برس جاتے ہیں وَيَسْرِفُ أَمْ مَنْ يَشَا اور ان کا رخ پھیر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے بعض الوقات کہ بلکل ایک کھیت جو ہے وہ بلکل تواہ برباد ہو گیا ہے اور برابر کا کھیت بلکل تھی کہ اس کے اوپر کوئی اولا نہیں گرا یقاد و سنا برقی اظہب بالعبسار اور اس کی جو بجلی کی کوندھ ہے وہ اس قریب ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں کو اچک کر لے جائے یقلب اللہ 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 والدہار اللہ تعالیٰ عدلتا بدلتا رہتا ہے دن اور رات کو اِنَّ فِي ذَلِكَ الْعِبْرَةَ لِهُ لِلْعَبْسَارِ یقیناً اس میں دھیان کرنے کا اور سبق سیکھنے کا اور عبرت حاصل کرنے کا بواد ہے ہوش بندوں کے لیے آنکھ والوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَعْبَةٍ مِّمْعَائِنُ اور اللہ نے بنائی ہے ہر جاندار چیز زمین کے اوپر پانی سے فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيْ عَلَابَتْنِ اب ان جانداروں میں سے جو زمین میں اللہ نے بنائے ہیں وہ بھی ہے جو اپنے پیٹ کے بل پر چلتے ہیں یہ ریپٹائلز جن کو ہم کہتے ہیں ریپٹائلز ہیں جو اپنے پیٹ کے بل پر چل رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيْ عَلَابَتْنِ اور ان میں وہ بھی ہے جو دو ٹراموں پر چلتے ہیں اب ہم بھی انہی میں سے ہیں اور باقی شمپنزی اور گوریلاز بھی ہیں اور بھی ایسے ہوں گے جو دو ٹراموں پر چلتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيْ عَلَابَعَ سب سے زیادہ کثیر تعداد جو ہے وہ زمینی حیوالات کے اندر ان کی ہے جو چار پر چلتے ہیں يَخْلَقُ اللَّهُمَا يَشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى پیدا کرتا جو چاہتا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَائِدْ قَدِيرٌ یقِدًا اللَّهُ تَعَالَىٰ ہر چیز پر قابل ہے اب کافی عرصے کے بعد منافقین کے تذکرہ قرآن مجید میں ہو رہا ہے چونکہ یہ ہم نے سورہ یونوس سے لے کر اور سورہ مومنون تک جو چودہ سورتیں پڑھی ہیں ان میں تو سارا معاملہ تھا مشرقین عرب سے کفار سے مشرقین سے ساری بحث ان سے تھی کہیں کہیں گفتگو کا رخ جو ہے وہ اہل کتاب کی طرف ہوئے سخن بغیر انہیں بازابتہ خطاب کیے ہوئے اور یہاں پھر تیسرا خطاب حضور سے ہے ذاتی اور حضور کی وساطت سے اہل ایمان کے ساتھ اور ابھی وہاں نفاق کا کوئی اس قسم کا موجود نہیں تھا معاملہ کہ منافقین کے ساتھ کو رد و قدع ہوتی ہے لیکن یہ تو چونکہ سورہ منافقین ہو رہے ہیں سن چھے اجری میں یہ گویا کہ یوں سمجھئے کہ این مدنی جو دور ہے اس کا این وست ہے بلکل سن گیارہ میں حضور کا انتقال ہوا ہے تو سن چھے یوں سمجھئے کہ ان دونوں کے بلکل وست کے اندر ہے یہ بلکل درمیانی دور ہے مدنی دور کا یہاں پر اب تذکرہ ہو رہا ہے منافقین کا لقد انزلنا آیات مبینات ہم نے نازل کی ہیں روشن آیات وَاللَّهُ يَهْدِ مَنْ يَشَعُوا الْا سْرَاطِ مُسْتَقِيمِ اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف وَيَقُولُونَ عَامَنَّا بِاللَّهِ اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں امان اللہ پر وَبِالرَّسُولَ وَبِالرَّسُولَ وَعْرَّسُولَ وَعْتَعْنَا اور ہم نے اطاعت قبول کی ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهُم پھر ان میں سے ایک جماعت جو ہے پیچھ مور کر جاتی ہے مِنْبَادِ ذَالِقُ اس کے بعد یعنی اب اس کے بعد یہ سب کچھ کہہ کر قول و قرار کر کے اطاعت کا یہاں دم بھر کر جاتے ہیں لیکن پھر طرزی عمل ان کا کچھ اور ہوتا ہے وَمَا أُلَائِكَ بِالْمُومِنِينَ اور یہ لوگ حقیقی مومن نہیں ہیں وَعِذَا دُعُوا يَلَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُ اور جب انہیں پکارا جاتا ہے بلائے جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف کہ ان کے مابین فیصلے کرے یہ سورہ نساب میں ہم یہ سارے مضامین بڑی تفصیل سے پڑ چکے ہیں کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اپنے مقدمات جو ہیں وہ یہودیوں کی دارت میں لے جائیں اس لئے کہ حضور کے ہاں انہیں اندیشہ ہوتا تھا کہ یہاں تو حق بالکل صحیح فیصلہ ہو جائے گا تو اس طرح کا جو ان کا کردار تھا جب انہیں بلائے جاتا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف کہ آؤ کہ وہ فیصلہ کرے تمہارے مابین اذا فریقم منہم موردون تو ان میں سے ایک گروہ اور ایک جماعت ایسی ہے جو عراس کرتی ہے اور کرنی کترہ جاتی ہے وَأَيْيَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ وَيَا تُوْ إِلَيْهِ مُزْعِنِينَ اور اگر ان کو معلوم ہو کہ حق ہمارے ساتھ ہے یعنی ہم حق پر ہیں اس مقدمے میں تو پھر وہ آتے ہیں بڑا یقین کا اظہار کرتے ہوئے ازعان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ہمارا کیس سچا ہے اور حضور کی عدالت میں ہم جائیں گے تو ہمارے حق کو افاسدہ ہو جائے گا تو آپ کوئی رکاوٹ نہیں یا تُو إِلَيْهِ مُزْعِنِينَ خوب یقین کا اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آتے ہیں اَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَبُونَ کیا ان کے دلوں میں روگ ہے امیر تابون یا یہ شکوک میں مبتلا ہو گئے ہیں اَمْ يَخَافُونَا يَحِیفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ نائنصافی کرے گا وَرَسُولَهُ وَا اس کے رسول بَلُلَا اَكَهُمُ الغَالِبُونَ نہیں بلکہ حقیقت میں یہی ظالم ہے ایمان کی اصل حقیقت سے چونکہ یہ بحروم ہے لہذا ساری غلطی ان کے اپنے کندار میں ہے اِنَّمَا كَانَ قَالَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوِ لَلَّهِ وَرَسُولَهِ لَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ جو حقیقی مومن ہوتے ہیں ان کو تو جب بلائی جاتا ہے اللہ کے طرف اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ فیصلہ کرے ان کے ماں بین تو ان کا قول تو یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا ہم حاضر ہیں جو بھی فیصلہ محمد رسول اللہ کا ہوگا ہم اسے بسر و چشم تسلیم کریں گے اِنَّمَا كَانَ قَالُ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوِ لَلَّهِ وَرَسُولَهِ لَيَحْكُمَ بَيْنَهُمَ وَيَقُولُ سَمِعْنَا وَعَتَعْنَا وَعُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یقیناً وہی لوگ ہیں جو پھر فلاح پانے والے ہیں وَمَيُّ تَعِلْلَهُ وَرَسُولَهُ اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وَيَخْشَلْلَهَ وَيَتَّقْحِ اور اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے فَعُلَائِكَهُمُ الْفَائِزُونَ تو یقیناً وہی لوگ ہیں جو کابیاب ہونے والے ہیں وَاَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ عَيْمَانِهِم اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں اپنی امکانی حد تک لَئِنَا بَرْتَهُمْ اَنَبِي اگر آپ حکم دیں گے لَا لَا اَخْرُجُنُ تو وہ لازمان نکل جائیں گے آپ حکم دیں گے میں ہم حاضر ہیں ویسے میری یہ مجبوری ہے یہ میری تکلیف ہے یہ مسئلہ ہے ویسے آپ حکم دیں گے اگر تو میں بالکل ہاگر ہوں یہ آپ کو اب بھی معلوم ہوگا کہ ہماری جماعتی زندگیوں کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی امیر ہے اس نے ایک بات کہی ہے کھل کر اس نے کہہ دیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ اس طرح کیا جائے اب کچھ لوگ کرنی کا طرح اچھا جیگر آپ حکم دیں گے تو میں کروں گا لیکن یہ کیا بات ہے جب وہ امیر ہے آپ کا وہ بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اپنی امکانی حد تک لئی نہ بڑھتا ہوں اے نبی آپ کا حکم ہوگا کہ میں حاضر ہوں ہم ضرور نکلیں گے معروف طریقے پر اطاعت اختیار کرو تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھے اللہ کا رسول سمجھتے اب جب میں کہہ رہا ہوں اسے قبول کرو اختیار کرو یہ کیا ہے کہ میں کسی کو ایک ایک کو علیدہ علیدہ حکم دوں یقینا جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے اے نبی کہہ دیجئے اب دیکھیں جوٹ کر لیجئے سورہ نسابے میں نے تفصیل سے آپ کو بیان کیا تھا کہ منافقین پر تین ہی چیزیں بھاری تھی نمبر ایک حضور کی شخصی اطاعت کرنا نمبر دو جہاد اور قتال کے لئے نکلنا اس کے اوپر بڑی تفصیل سے وہاں گفتگو ہو چکی ہے یہاں اطاعت رسول کو جو ہے جو پہلا مضمون تھا سورہ نساب میں اسی کو زیادہ موقع کیا جا رہا ہے قُلْ عَتِعُ اللَّهَ وَعَتِعُ رَسُولُ رہیے ان سے اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن تَوَلَّو پھر اگر یہ پیٹھ موڑ لے اگر تم مو پھیرو گے اگر مو موڑ لوگے فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمْ مِلَا تو سن لو ہمارے نبی پر ذمہ داری ہے اس کام کی جو ہم نے اُن پر ڈالا ہے وَعَلَيْكُمْ مَا حُمْ مِلْتُمْ اور تم سے باز پرس ہوگی اس کی جو تمہارے اُن پر ڈالا گیا ہے یعنی نبی نے جو ذمہ داری تھی اللہ کا دین تم تک پہنچایا اللہ کیا کام پہنچا دیئے اُن کا کام جو ہے اس پر ستم ہو گیا اب اطاعت کرنا اُس کی تعمیل کرنا اُس کے حکم پر چلنا اللہ کے دین کے لئے تنمندھن لگانا اور یہ سرکت تمہیں کرنا ہے جو اُن کی ذمہ داری ہے وہ وہ وعدہ کریں گے اور اللہ کے ہاں اُن سے اُن کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا اور جو تمہاری ذمہ داری ہے ظاہر بات سے کہ اُس کے جواب دی تمہیں کر لیے اس میں یہ بھی ہوتا ہے بساوقات کہ کسی شخص کو یہ گمان ہو جائے ظاہر بات ہے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک شخص نے کہہ دیا تھا حضور سے اے دل یا محمد اے محمد عدل سے کام لی جائے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مستاخی کے ساتھ اس نے کہا وہ ایک الزام لگایا کہ آپ یہ جو صدقات کی جو تقسیم کر رہے ہیں یا معلی غنیمت تقسیم کر رہے ہیں اس میں آپ عدل سے کام نہیں لے رہے ہیں تو حضور نے بھی غصے میں جواب دیا تھا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کسی جماعتی زندگی کے اندر کوئی امیر ہے اور اس سے کوئی شخص یہ محسوس کرے اس کا ساتھی کہ مجھ پر زیادتی کی ہے انہوں نے امیر نے زیادتی کی ہے کوئی بات نہیں امیر نے زیادتی کی ہے تو امیر اس کی جواب نہیں اللہ کیا کر لے گا اللہ تعالیٰ کیا جواب نہیں ہو جائے گی اور اگر ہو سکتا ہے اس کے کچھ جو بھی نیکیا ہے وہ تمہارے حساب میں اللہ تعالیٰ درچ کر دے لینا دینا وہاں ہو جائے گا لیکن اس کا مطلب یہ ہو کہ ناراض ہو کر بیٹھ رہا ہو کہ ہم اپنی ذمہ داری آدھا نہیں ہو رہی تو پھر تو جواب نہیں تمہاری ہو جائے گی اللہ کے ہاں ایکسبلیشن کال تمہاری ہو جائے گی کہ ناراض ہو کر بیٹھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے لہذا میں بس اب کام کچھ نہیں کروں گا یہ تو گویا کہ ایک منفی تنزیابل ہے تمہیں جواب نہیں کرنی ہے اپنے فرائض کی اپنی ذمہ داریوں کی یہ جماعتی زندگی سے مطالق بعض بہت اہم ہیں جو باعث اس سورہ مبارکہ میں آئے ہیں اور ان میں سے بعض ہمارا جو منتخب نساب نمبر دو ہے جو اس سورہ مبارکہ کے آخری آیات ہیں وہ اس کے ایک درس کی حیثیت سے اس میں شابل ہیں جو جماعتی زندگی جو ہے جب ایک جماعت بنانی پڑے گی اگر دین کا کام کرنا ہے تو اکیلے اکیلے تو نہیں ہو سکتا جماعت کا نظم ہوئے ایک دسپلن ہوئے حضب اللہ وجود میں آئے جو سورہ مبارکہ میں ہم دیکھائے ہیں فَإِنَّ عِذْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ غَلْبَ جُهِدْ وَحِزْبُ اللَّهُمْ اللہ تعالیٰ دیتا ہے یدُ اللَّهِ عَلَى الجَمَعَ جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے جماعت کی وہ اللہ کی نسرت و تائن حاصل ہوتی ہے اس جماعتی زندگی کے بعد ایسے نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں اور اس کے اندر بعد ایسے حساس مسائل ہوتے ہیں جن کے بارے میں بڑی عمدہ رہنمائی دی گئی ہے مختلف مقابات پر ان پر ہم نے پہ مرتب کیا ہے منتقب نساب مطالعہ قرآن حکیب کا منتقب نساب نمبر دو ان پر جو ذمہ ہے وہ ان کی اپنی ذمہ داری کا اور تمہارے اوپر جو بوجھ ہے جو تمہاری مسئولیت ہے وہ تمہاری ذمہ داری کی وَإِن تُتِعُوهُ تَحْتَدُو جان لو یہ اللہ کے رسول ہیں اگر تم ان کی اطاعت پر کاربند رہو گے تب ہی تم ہدایت کیافتہ ہوگے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِينَ اور ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے اب جو آیت آ رہی ہے یہ بھی طویل آیات میں سے اور عظیم ترین آیات میں سے آیتِ استخلاف یہ خلافت کا جو اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے اس امت سے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان اور عملِ صالح کی شرطیں پوری کر دیں گے یہ نام کے مسلمان نسلی مسلمان جو اللہ کے حکم پر چلتے بھی نہ ہوں اللہ کے حکام کے مطابق عمل نہ کرتے ہوں دین کے لئے تنمندھن لگانے کو تیار نہ ہوں ان سے یہ وعدہ نہیں ہے وعدہ ہے حقیقی اہلِ ایمان جو ایمانِ حقیقی کی شرط پوری کرے اور ایمان کے جو عملِ تقاضیں ہیں ان کو بھی بجال آئیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ وہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا حکومت عطا کرے گا غلبہ عطا کرے گا جیسے کہ اس نے خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے حضرتِ داوود کو حضرتِ تالوت کو حضرتِ سلیمان کو جو خلافت دی گئی بعد میں بھی مکہ بھی حکومت قائم ہوئی ہے اس میں بھی خلافت قائم ہوئی تو یہ خلافت جیسے پہلے ہم نے دی تھی سابقہ امتِ مسلمہ کو ایسے ہی اے امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی خلافت دی جائے گی بشرتِ کے ایمان اور عملِ صالح کی یہ دو شرتیں تم پوری کرو اب یہ خلافت جو ہے اس کو تین انداز میں یہاں بیان کیا گیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ انہیں لازمًا خلافت دے گا زمین میں حکومت دے گا جیسے کہ خلافت دی تھی اور حکومت دی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَغَالَهُمْ اور ان کے اس دین کو زمین میں غلبہ عطا کرے گا قوت عطا کرے گا تمکن عطا کرے گا جو اللہ نے ان کے لئے پسند کر لیا ہے قاہر باتیں مسلمانوں کی خلافت ہے تو اس کے معنی کیا ہے اللہ کے دین کا غلبہ ہے تو بات تو ایک ہی ہے اللہ کا دین غالب اس کے کیا معنی ہے مسلمانوں کی خلافت تو چیز ایک ہی ہے لیکن یہاں تین الفاظ لاکر اس کی اہمیت کو نمائع کیا جا رہا ہے تین اعتبارات سے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَغَالَهُمْ اب یہاں دیکھئے وہی لام مفتوح شروع میں فعل مدارہ سے اور اس کے بعد یہ نون مشدد یہ سارے وعدیں نہائیت تاقیدی وعدیں ہیں وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَضَعَالَهُمْ واللہ نے دین کونسا ہے جو پسند کر لیا ہے عَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ لِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورہ باعدہ میں اور تیسری بات وَلَيُمَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اللہ تعالیٰ ان کی خوف کی کیفیت جو ہے اس کو بدل دے گا اب ان کی کیفیت سے ظاہر بات ہے جب تک کہ مسلمان کمزور تھے ان کے لیے خوف تھا ابھی ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے ابھی ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے اب فلاں قبیلے کی طرف سے خبر آئی ہے کہ وہ فوجی تیاری کر رہا ہے فوج کشی کرے گا وہ خوف کی ایک کیفیت تھی جو ہر وقت تعلی رہی ہے امرجنسی کی کیفیت جو ہے مدینہ منورہ میں یوں سمجھئے کہ پورے پانچ برس امرجنسی رہی ہے ہر وقت ہر آن اندیشہ ہوتا تھا خبریں آ رہی ہیں اب ادھر سے کوئی قبیلہ حملہ کرنے والا ہے اب یہ مکیبے کوئی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کوئی سادش ہوئی ہے ابھی کوئی خط چلا گیا ہے اب وہ عامر راہی کا کوئی بشن ہے یہ ساری خبریں آتی تھی لیکن یہ کہ اب اس کے بعد وہ وقت آ جائے گا کہ ان کا جو خوف کی کیفیت ہے بدل جائے گی امر سے میں یہاں اس کو سمجھتا ہوں مستقبل سے متعلق جب ایسا ہو جائے گا تو پھر وہ میری بندگی کریں گے کہ اس میں کسی شئے کی شرک جو ہے گوارہ نہیں کریں گے جب تک اللہ کی حکومت نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کچھ در کچھ شرک تو ہوئی رہا ہے اب ہم یہاں رہ رہے ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں اللہ کا دین تو قائم نہیں ہے قانون کس کا ہے اللہ کا تو نہیں ہے تو گویا کہ ہم قومی اعتبار سے اجزمائی اعتبار سے کفر اور شرک میں زندگی بسر کرنا ہے ہمارا اپنا کوئی عقیدہ فرض کیجئے ہے بھی ٹھیک بالکل مشرکانہ اوہم سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اور توہید سے العقیدہ ہماری بالکل صحیح صحیح ہے سوال یہ ہے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں اس ملک کا دستور ہیں اس ملک کے اندر جو ہے اللہ کی حکومت اور اللہ کے قانون کی بادر دستی نہیں ہے تو اس کے کیا معنی ہم بھی اس کے شہری ہونے کی حصے سے اس میں ملوث ہیں تو یہ ہے کہ یہ توہید کامل اس وقت ہوگی جب یکونت دینو قل لہو للہ جب دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا عملا توہید کی تکمیل اس وقت ہوگی یا عبدوننی میری بندگی کریں گے لا یو شرکون ابی شیعہ اور میرے ساتھ کسی شیع کو شریک نہیں کریں گے اور جو اس کے بعد بھی کفر کریں تو پھر وہ تو فاسق ہیں ناہنجار ہیں سرکش ہیں اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں جب دین کا غلبہ ہو گیا پھر بھی جو کفر کریں وہ تو معلوم ہوا کہ اس کے در خیر سرے سے ہے ہی نہیں یہ باطل کا غلبہ ہے باطل کے غلبے میں کسی بندہ مومن کے لیے ایمان لانا مشکل ہے ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے لیکن جب دین غالب ہو گیا ہو تو اب تو ظاہر بات ہے کہ اب تو ساری رکاوٹیں دور ہو گئیں اب تو یہ ایک شخص کہ کسی کے اپنی فطرت ہی میں کجی آ چکی ہے کوئی پرورٹیڈ ڈیچر کا شخص ہے تب ہی وہ رہے گا کہ جو اسلام سے دور رہے وَمَنْ قَفْرَ عَبَادَ ذَلِق فَأُلَا اِقَهُمُ الْفَاسِقُونَ اور میرے نظریک اس کا ایک محفوم یہ بھی ہے کہ ہمارے ان تین پختہ وعدوں کے بعد بھی جو شخص کمرِ حمت نہ کس لے اور اس کام کے لیے کھڑا نہ ہو جائے گویا کہ وہ ہماری بات کا کفر کر رہا ہے انکار کر رہا ہے اسے ہمارے ان وعدوں پر یقین نہیں ہے وَمَنْ قَفْرَ عَبَادَ ذَلِقَ فَأُلَا اِقَهُمُ الْفَاسِقُونَ تو وہ تو گویا کہ فاسق ہے اور سرکش ہے اور ناہنجار ہے اس آیت کو ذہن میں رکھیے اس حدیث کو آج میں چاہتا ہوں کہ اس کا مطن بھی آپ کو سنا دوں جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی ایک بار سے تو یہ نوٹ کر لیجئے یہ سن چھے ہی کے اندر ابتدائے میں سن چھے کے یہ آیت نازل ہوئی سن چھے ہی میں سرہ حدیبیہ ہو گئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا گویا کہ اس آیت کا جو مستعق ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا سن ساتھ میں غزوہِ خیبر ہوا اللہ نے بہت بڑا مالِ غریمت مسلمانوں کو دیا آپوریشن ہو گیا اعلان کر دیا گیا حج کے اندر کے آئندہ سے یہاں کوئی مشرق نہیں آئے گا اور اب تمہارے لئے یہ اتنی محلت ہے کسی کوئی معاہدہ قائم نہیں رہے گا جو معاہدے ہیں میادی ان کی میاد ختم ہوتے ہی معاہدہ ختم اور جن کی میاد کوئی نہیں تھی ان کے لئے ہم چار مہینے کی میاد مقرر کر رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی معاہدہ کسی مشرق سے نہیں ہے جب یہ مدت ختم ہو جائے گی قتل عام شروع ہو جائے گی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرح سے جدیرہ نمائے عرب کے اندر دین کی تکمیح ہو گئی خلافت قائم ہو گئی اللہ کی حکومت قائم ہو گئی جیسے حضرت دعوت خلیفہ تھے جہاں حضرت محمد خلیفہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہ حاکمہ کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں تو حاکمیت جو بھی ہے آپ کے پاس ہے اس کے بعد خلافت راشنہ میں پھر یہ خلافت کہاں سے کہاں پہنچی وہ آپ کو معلوم ہے لیکن پھر ریورسل شروع ہو گیا لیکن وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت نمان بن مشیر سے برنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلط احمد بن حنبل میں یہ روایت ہے کہ حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تکون نبوت فیکم ماشاء اللہ ان تکون مسلمانوں تمہارے مابین نبوت موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے یعنی میں موجود رہوں گا بنفس نفیس تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ تعالی عنہ اس کو اٹھا لے گا جب چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا یعنی میرا انتقال ہو جائے گا تو ایک دور جہاں وہ ختم ہو جائے گا فرمایا پھر خلافت ہوگی نبوت کے نقش قدم پر نبوت ہی کے طریقے پر ٹھیک وہی نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا بین ہی ایک بال کے فرق کے بغیر وہ نظام جو کا تو قائم رہے گا خلافت علا من حاج النبوہ فتکون ماشاء اللہ وانتکون یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا یہ دور سمہ یرفعو اللہ وانتکون پھر اس دور کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا سمہ تکون ملکن عادم پھر ملوکیت کا دور آئے گا اور وہ کاتھ کھانے والی ملوکیت ہوگی ہے کاتھ کھانے والی ملوکیت ظالم ملوکیت اور یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا پھر چوتھا دور آئے گا سمہ تکون ملکن جبریین پھر غلامی کی ملوکیت ہوگی یعنی یہ دور جو ہمارا گدرا ہے کلونیل دور پہلے یہ کہ ملوک تھے بادشاہ تھے چاہے وہ بنو عباس میں تھے یا بنو عمیہ میں سے تھے یا یہ کہ ترک تھے مسلمان تو تھے کلمہ گو تو تھے ان میں کوئی کوئی نہ اچھا بھی ہوتا تھا بہت اچھے لوگ بھی تھے گرے لوگ بھی تھے لیکن مسلمان تو تھے کلمہ گو تو تھے لیکن چوتھا دور آیا کہ کہیں ہم انگریزوں کے غلام ہو گئے کہیں ہم الگ دیزیوں کے غلام ہو گئے کہیں ہم فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے کلونیل پاورز تو ہماری تو ملکہ معظمہ جو ہے ملکہ وکٹوریا تھی اٹھارہ سو ستاون سے تو ہم ان کی رعایہ بن گئے تھے اس سے پہلے تو جو بھی تھی بہرحال ایست انڈیا کمپنی جو تھی لیکن یہ کہ بعد میں تو ہم براہ راست آج برطانیہ کے غلام تھے یہ چوتھا دور ہے جو تقریباً یوں سمجھئے کہ ابھی نصف میں پہنچا ہے اس اعتبار سے کہ اگرچہ براہ راست وہ جو حکومتوں کا جو یہاں پر تھا جو بسات بچی ہو تھی وہ لپیٹ دی گئی ہے لیکن ابھی مالیاتی اعتبار سے ریموٹ کنٹرول سے وہی قوتیں ہیں کہ جو آج بھی کنٹرول کر رہی ہیں ہمیں یہ ریموٹ کنٹرول ہے اب یہ چوتھا دور ختم نہیں ہوا ہے پہلے یہ براہ راست اکوپیشن اور اپنی حکومتیں اپنی فوجیں نہ کر اب یہ ہے کہ اس کے مغیر بائی پروکسی چاہے ہمارے ہی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اصل میں سارا جو ہے یہ مالیاتی جو ہے استعمار ہے ایک نیا عالمی استعمار ہے لیکن یہ استعمار جو ہے اس طرح کا کلونیل رول نہیں ہے کہ اگریز موجود ہیں اس کی فوج موجود ہے یا فرانسیسی فوج موجود ہے یا طالبی فوج موجود ہے بلکہ یہ تو آئی ایم ایم ورلڈ بینک کا نظام ہے اس کے تحت اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی لیکن جو خوشخبری کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا بالآخر یہ چوتھا دور بھی ختم ہو جائے گا اور خوشخبری یہ ہے پھر دور آئے گا خلافت علا من حاجن نبوہ کا اس کے بعد حضور خاموش رہے ہیں اس کے بعد پھر دنیا کی خاتمے کا معاملہ ہے وہ خاتمے کے بارے میں ارز کر چکا ہوں ایک طبیل عرصے تک تو پوری دنیا میں وہ خلافت علا من حاجن نبوہ رہے گی گلوبل اس لیے کہ حضور نے یہ بتا دیا ہے کہ اب جب یہ خلافت علا من حاجن نبوہ کا نظام آئے گا تو کل روح عرضی پر ہوگا مسلم شریف میں روایت ہے یہ حضرت سوبان حضور کے ایک آداد شدہ غلام تھے جیسے کہ حضرت زہد بن حارسہ بھی حضور کے غلام تھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روایت کیا ہے حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لئے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا فرائت و مشارق اہا و مغار باہا تو میں نے سارے مشرق دیکھ لیے زمین کے سارے مغرب دیکھ لیے وَإِنَّ أُمَّتِ سَيَبْلُغُ مُلْكُهَ مَا ذُوَيَلِي مِنْهَا اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائن ہو کر رہے گی جو اس طرح زمین کو سکیڑ کر یا نپیٹ کر مجھے دکھا دیئے گئے اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے حضرت مغناط بن الاسود سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس روحِ ارضی پر کوئی گھر اور کوئی خیمہ نہیں بچے گا یعنی سیٹرل جو علاقے ہیں جہاں گھر ہیں شہر ہیں بھر بنے ہوئے مکان بنے ہوئے ہیں یا نومیڈک ٹرائبز جہاں بھی ہیں کہ وہ اپنے خیمے لے کر یا تو یہ کہ گھر اور خیمے والا اسلام قبول کرے گا اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا اس کا بھی احزاز ہوگا اور یا وہ گھر والا اسلام قبول نہیں کرے گا لیکن اسلام کی بالردستی جو ہے تسلیم کرنی پڑے گی یوت الجزیتا یدن وہم ساغرون یہ جو ہم پڑھ آئے ہیں سورہ توبہ کے اندر تو گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آ گیا لیکن وہ بدبخت جو ہے اسلام کی نعمت سے اور اس کے احزاز سے محروم رہا یہ ہے وہ خبر کے جو ہے صحیح صحیح احادیث ہیں اور یہ منطقی طور پر بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے تین دفعہ فرمایا سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے دو مرتبہ آگے اور آنا ہے اور پانچ مرتبہ فرمایا کہ حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے اس کے سب سے نمائع اور سب سے جو لوگوں کے اندر عام طور پر معروف آیت ہے وہ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشْئِرًا وَنَزِيرًا ویسے ہم پڑھ آئیں سورہ انبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اس کا بھی مفہوم یہ یہ ہے تمام جہانوالوں کے لیے ہم نے بھیجا ہے آپ کو رحمت بنا کر اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری دنیا کے لیے پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور ندین بنا کر ان دونوں کو جوڑویں تو اس کا منطقی نتیجہ بھی یہ ہے کہ حضور کی بیست کا مقصد مکمل ہوگا ہی اس وقت جبکہ کل عالم انسانیت پر دین اگ غالب ہو جائے اور یہ ہو کر لینا ہے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے چونکہ روح سخن منافقین کی طرف ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا ان پر شاہ گذر رہی تھی وہ در حقیقت رسول کی اطاعت تھی بار بار کہتے تھے یہ اپنے جی سے بات کہہ دیتے ہیں آیت تو ابھی اتنی نہیں ابھی کوئی آیت تو آئی نہیں قرآن میں تو ابھی یہ حکم آیا نہیں یہ معاملہ جو ہے ان کو پر شاہ گذر رہا تھا حلول کی اطاعت وَعَقِيمُ الصَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّقَاةَ وَعَاتُ الزَّقَاةَ وَنَمَازُ قَائِمْ كَرُوا وَعَتِعُوا الرَّسُولَ لَا عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ رَسُولَ کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے لَا تَحْسَبَلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجَدِينَ فِي الْأَرْضِ کہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کو تھکا دیں گے یا ہرا دیں گے اس زمین میں وَمَا وَا هُمُ النَّارُ ان کا ٹھکانہ آگ ہے وَلَا بِسَ الْمَسِيرُ اور بہت برا ٹھکانہ ہے اب وہی جو سماجی احکام کچھ دیئے گئے تھے کہ اذن لیے بغیر تُن داخل نہ ہو گھر میں اور اس طرح کے آداب جو ہیں معاشر کی ان کے زمن میں مزید احکام آ رہے ہیں یہ سورہ مبارکہ کی ترتیب یہ ہے یہ سمجھ یہ کہ جیسے کوئی اگوٹھی ہو اور بڑا سا ہیرہ جو ہے لگا ہوا ہے دونوں طرف جو ہے وہ اس کا پتلہ سائیڈز ہے یہ ہار ہے اور اس کے نیچے جو ہے درمیان میں کوئی بڑا ہیرہ ہے دوسری طرف ہوتی ہیں اس کے بلکل وسط میں پانچوہ رکو ہے اور آیت نمبر پینتیس وہ عظیم کوہ نور ہیرے کی مانند ہے پھر دونوں طرف جو ہے یہ یہ مضامین ہیں کچھ ادھر ہیں سماجی احکام کچھ ادھر ہیں سماجی احکام اور اس طریقے سے یہ ایک بہت خوبصورت ہار کی شکل بڑ گئی چاہیے کہ جو تمہارے غلام ہیں اور بانیاں ہیں وہ بھی اجازت لے کے اندر داخل ہوا کریں اور وہ لوگ بھی تمہارے کہ جو کہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں وہ بچے بھی منکم سلاسہ مرات ہیں تین اوقات دن رات کے ایسے ہیں جن میں خاص طور پر جو پرائیویسی کا احتمام ہونا چاہیے اور اس میں یہ کہ کوئی بھی اجازت لیے بغیر بچے بھی نہ جائیں من قبل سلاة الفجر ایک تو فجر کی نماز سے قبل وحیر تغاون سیابکم من الزہیرتیں اور جو تم زہر کے وقت زہیرہ جس کو کہتے ہیں اپنے کپڑے ذرا اتار کے سستاتے ہو قیلیزہ کرتے ہو ہلکے کپڑوں کے اندر انسان لیٹتا ہے ومن بعد سلاة عشاء اور نماز عشاء کے بعد سلاسو اورات لکم یہ تین اوقات تمہارے پردے کے اوقات ہیں یہ تمہاری خاص پرائیویسی کے اوقات ہیں لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُمْ بَعْدَهُنَّ ان کے علاوہ عام حالات میں کوئی حرج نہیں ہے بَعْدَهُنَّ کہ وہ یعنی وہی تمہارے ملازم ہیں تمہارے غلام ہیں یا باندیاں ہیں یا اسی طریقے سے تمہارے بچے ہیں تَبْ وَعْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُمْ وہ آئیں جائیں دھروں کے اندر ظاہر بات ہے کہ اس کمرے میں آئے ہیں اس میں گئے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آئیں جائیں اور پھریں قَذَالَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآیَاتِ اسی طرح اللہ تعالیٰ توارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے وَعِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْخُلُمَا اور جب تمہارے بچے جو لڑکے ہیں وہ بھی بالغ ہو جائیں انہیں سب سمجھ آ جائے جو بھی معاملات ہیں دونوں شوقیں فَلْيَسْتَاظِرُكَمْ اَسْتَاظَنَا لَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تو پھر وہ بھی اذن لے کر اسی طرح داخل ہوا کریں جیسے کہ پہلا حکم آیا تھا کہ اذن لیے بغیر گھر میں داخل نہ ہو قَذَالِكَ يُمَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے وَاللَّهُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ اللہ عَلِيمُ الْحَكِيمِ ہے وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَائِ اللَّاتِ لَا يَرْجُونَ نِكَاحَنَ اور وہ عورتیں تمہارے میں سے تمہاری خواتین میں سے کہ جو اب بیٹھ رہی ہوں یعنی لَا يَرْجُونَ لَا نِكَاحَنَ اب وہ نکاح کی امیدوار نہ ہو ایک خاص عمر سے گدر چکی ہیں اب کوئی نکاح وغیرہ کرنے کا سوال نہیں ہے بیوہ ہیں یا کچھ اور جو بھی معاملہ ہے لیکن یہ ہے کہ بارالہ موامر ہو چکی ہیں فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاحُنَ اَنْ يَدَانَ سِعَابَهُنَا تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو اپنے اضافی کپڑے ہیں وہ اتار دیا کریں یعنی بڑی چادر لے کر ہی نکلنا ان کے لیے وہ لازم نہیں ہوگا یا اگر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر جو اوڑنیاں ہیں ان کو مکل مارنے کی جو ان کے اپابندی دوسری خواتین پر ہے اس میں ان کے لیے در بھی ہو سکتی ہے اس لیے کہ اب وہ اس عمر سے گدر چکی ہیں وَلْقَوَارِ الْمِنَ النِّسَاءِ اللَّا لیکن ان کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ اپنی زیدت کو داہر کریں اور لوگوں کے نگاہوں میں لائیں نیت کا معاملہ جو ہے وہ دوسرا ہے وَاِنْ يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرُ اللَّهُنَّا اور اگر وہ اس معاملے میں احتیاط ہی کریں تو بہتر ہیں اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو بہتر ہیں اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ ہر وقت تاک میں لگا رہتا ہے نہ معلوم کس وقت کس کے دل میں کیا خیال پیدا کر دے وَاللَّهُ سَمِعُ الْعَلِيمُ اور اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے لَيْسَ عَلَى الْعَامَ حَرَجُونَ اب چونکہ یہ جو احکام دیے جا رہے تھے تو اس معاشرے کے اندر ایسا بھی تھا کہ کسی خاندان کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں بچارے کوئی لنگڑا ہے کوئی اندھا ہے اپنے برادری کا ہے اپنی رشتداروں میں سے وہ بھی گھر میں رہ رہا ہے وہ اپنی کوئی آزاد جو معاش اور آزاد سے ان کے اوپر بھی پوری طریقے سے آیت کی جائیں گی تو ان کے زمن میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر تمہارے گھروں میں رہے تو کوئی حرج نہیں ہے لَيْسَ عَلَى الْعَامَ حَرَجُونَ کوئی کسی اندھے کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے وَلَا عَلَى الْعَارَجِ حَرَجُونَ اور نہ کسی لنگڑے پر وَلَا عَلَى الْمَرِيدُ وَلَا بِمَارِ پر حَرَجُونَ وَلَا عَلَى الْعَارَجِ حَرَجُونَ لَا تمہارے اوپر کوئی اس میں کوئی تنگی ہے انتا قلومن بیوتِ کم اور بیوتِ آبائِ کم کہ تم کھانا کھایا کرو اپنے گھروں سے اپنے باپوں کے گھروں سے اور بیوتِ امہاتِ کم یا اپنی ماںوں کے گھروں سے اور بیوتِ اخوانِ کم اپنے بھائیوں کے گھروں سے اور بیوتِ اخوانِ کم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے او بیوت عمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے او بیوت عماتکم یا اپنے پھپیوں کے گھروں سے او بیوت اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے او بیوت خالاتکم یا اپنے خالاؤں کے گھروں سے او ما ملکت مفاتحہو جا جہے کہ جس کی کنیہ تمہارے ہاتھ میں کارخانہ ہے اس کے مالکی تم ہو وہاں جاو اور وہاں پر جا کر números کنا پینا ہو تو کھاؤ یا تمہارے اپنے دوست ہیں اس کے گھر سے کوئی حرض نہیں ہے تم پر اس میں انتاکلو جمعین کے سب مل کر کھاؤ یا علیہ دالہ دا کھاؤ اس کو خامکہ بعض لوگوں نے عورتوں اور مردوں کے اوپر اس کا انتباق کر دیا ہے کہ چاہیں تو عورت اور مرد مل کر کھائیں اور چاہیں تو وہ علیہ دالہ دا کھائیں یہاں مراد یہ ہے کہ بساوقات ایسے مواقع پر انتظار میں بڑی دقت ہوتی ہے جیسے آج کل آپ کو معلوم ہے یہ ولیمہ ہے اور ٹائم دے رکھا ہے نو بجے کا اور بارہ بجنے رات کے لڑکی والے تو آئے نہیں ہے اس لئے ولیمہ ہو نہیں سکتا بیٹھے ہوئے لوگ سوکھ ہیں کیا ضرورت ہے جو آئے ہیں وہ کھائیں اور جائیں لہذا یہ نہیں ہے کہ سب کے سب جمع ہو کر ہی اور ایک ہی جمعیت ہو تب ہی وہ کھائیں بلکہ یہ کہ اپنی ضرورت کی تحت جیسے بھی ہو اگر سب بل جل کر بیٹھ کر کھائیں تب بھی کوئی حرج نہیں اور اگر علیدہ علیدہ گروپس کے اندر یہ کھالی آجائے تب بھی کوئی حرج نہیں یہ ایک مجلسی احکام جو دیے جا رہے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سطر اور حجاب کے احکام بھی یہاں پہ ٹوٹ جائیں گے اور یہاں پر جو ہے گریلو جو ہے اگر پارٹیز کوئی تھرو کی گئی ہیں تو اس میں کوئی پردے بردے کی حاجت نہیں ہے اس میں مرد اور عورتیں جو ہیں کوئی مخلوط طور پر شریک ہو جائیں معاذ اللہ یہ مراد نہیں ہے فَإِذَا دَخَلْتُم بَيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام بھیجا کرو یعنی اَنفُسِكُم سے مراد ہے گھر میں رہنے والے جو ہیں وہ تمہارے ہی مثل ہیں تمہارے جشتدار ہیں عزید ہیں یا تمہارے اپنے گھر میں اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو السلام علیکم کہو یہ دعا ہے اللہ کے پاس سے اللہ نے تمہیں سکھائی ہے السلام علیکم اور یہ مبارک بھی ہے اور پاک بھی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اب آخری جو رکوع ہے سورہ مبارکہ کا اور اس کی کل تین آیات ہیں یہ خالص جماعتی زندگی وہ جو جہاد اور قتال کے لیے یا کسی اور اجتماعی کام کے لیے حضور جب نکلتے تھے اور اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں اس وقت کیا صورتحال ہونی چاہیے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر وَإِذَا قَانَ مَعَهُ عَلَىٰ عَمْرٍ جَعْعِينَ اور جب وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یعنی رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے زمن میں لَمْ يَذْحَبُوا حَتَّى يَسْتَازِلُوهُ تو وہاں سے جاتے نہیں ہیں جب تک یہ اجازت نہ لے گئے اب آپ نکلے ہیں کسی کام کے لیے ایک نفری ہے آپ کے ساتھ لیکن یہ کہ کوئی کہیں کسن جائے کوئی کہیں کسن جائے تو یہ تو صحیح نہیں ہے وہ تو یہ ہے کہ اب اس اجتماعی نظم کا تقاضی یہ ہے کہ اب جہاں بھی وہاں سے کوئی عذر پیش آگیا ہے کوئی ایسی مجبوری ہے کوئی جانا ہے تو اجازت لے کر جائیں یقیناً جو اے نبی جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں وہی ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اس کے رسول پر فَيَذْتَازَنُوكَا پھر جب وہ آپ سے کوئی اجازت مانگیں رخصت مانگیں لِبَعْزِ شَانِهِم اپنی کسی عذر کی وجہ سے فَعْزَلْ لِمَنْ شَيْتَ مِنْهُم تو اجازت دے دیجئے جسے آپ چاہیں مطلب یہ ہے کہ جو ریڈر ہے جو اس وقت سپے سالار ہے اسے معلوم ہے سیچویشن کیسی ہے میرے پاس پہلے ہی نفری میرے پاس کوئی اضافی نفری ہے جس میں سے میں کسی کو ریلیو کر سکتا ہوں یا پہلے ہی میرے پاس کم نفری ہے اس میں کسی اور کی کمی جو ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہو جائے گی نتائج کے اعتبار سے لہذا یہ نہیں ہے کہ صاحب میں نے اجازت طلب کیا تو مجھے اجازت ملنی چاہیے یہ نہیں ہے اجازت کیا ہوئی پھر یہ تو وہی ہے جو تھانے داروں کسی معافی مانگتی ہے اچھا میں نے تو کچھ نہیں کیا لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ کیا تو میں معافی مانگتا ہوں یہ تو در حقیقت الٹی دھوست ہے کہ آپ بڑے کمینے آدمی ہیں میں نے تو کچھ کیا نہیں تھا پھر بھی آپ سمجھ رہے کہ میں نے کچھ کیا ہے تو میں اتنا اوچا ہوں کہ پھر بھی معافی مانگتا ہوں یہ در حقیقت دو انداز نہیں اجازت کو طلب کر دی ہے تو یہ ہے کہ اجازت لے کر اجازت ملے اور یہ اختیار جو ہے پھر اے نبی آپ کو ہے کہ آپ چاہے تو اجازت دیں فازن ممنشیت منہم وستغفر لہم اللہ اور اس پر بھی ان کے لئے استغفار کیجئے اللہ سے کیونکہ انہوں نے ظاہر بات ہے اپنے کسی ذاتی کام کو زیادہ اہمیت دی ہے اس اجتماعی کام سے یہ اجتماعی کام نبی کا ذاتی نہیں ہے یہ دین کا کام ہے اللہ کے دین کا کام ہے دین کو غالب کرنا فرض منصبی اللہ کے طرف سے ہے ان پر لہذا اس کے لئے تم ان کے ساتھ نکلے ہو لہذا یہاں پر جو ہے اب اگر تم نے اپنے ذاتی کام کو اس دین کے کام سے اہم تر سمجھا ہے تب ہی تو یہاں سے نفصت لے کر جا رہے ہیں یہ خود ایک ہلکی بات ہے گویا کہ تم نے دین کے کام کو کم تر سمجھا ہے اللہ کے کام اپنے کام سے اور اس کو اہمیت زیادہ دی ہے لہذا استغفار اے نبی ان کے لئے استغفار کیجئے وَاسْتَغْفَلْ لَهُمُ اللَّهُ اور ان کے لئے استغفار کیجئے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ یَقِنًا اللَّهَ تَعَلَىٰ غَفُورُ الرَّحِيمُ ایک بات البتہ نوٹ کر لیجے کہ یہ مضبون جب سورہ توبہ میں آیا ہے تو اس سے اگلا قدم ہے یہ چونکہ ہے سن چھے وہ ہے سن نو تین سال میں فرق کیا واقع ہوا ابھی تو فرمایا گیا ہے کہ جو اجازت لے کر جاتا ہے نبی وہ یہ کہ جو واقعی ایمان رکھتا ہے لیکن وہاں فرمایا گیا جو ایمان رکھتے ہیں وہ اجازت لیتے ہی نہیں وہ جو موقع تھا وہ تھا نفیر عام کا موقع وہ موقع تھا نہائی تھی یہ سمجھئے ایمرجنسی کا موقع اس موقع پر اجازت طلب کرنا ہی در حقیقت اس بات کی علامت تھی کہ یہ منافق لہذا وہاں رکھا گیا آپ نے کیوں اجازت دے دی افا اللہ و ان کا لما دنتا نہ ہوں کیوں آپ نے اجازت دے دی آپ کی اجازت آپ نہ دیتے تب بھی انہوں نے جانا نہیں تھا تو ان کا جو نفاق کا پردہ چاک تو ہو جاتا نا ان کی حقیقت تو کھل جاتا ہے تو یہ وقت وقت کے حوالے سے ہے اور اس کو درجہ بندی بھی کہہ سکتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو اس دین کے کام کے لئے اس درجہ ہمتن اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کام کو اس سے اہم تر نہیں سمجھتے وہ کیسے جی اجازت طلب کریں گے اس سے نچلا درجہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو دین کے اس کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن کم سے کم نظم کی اتنی پابندی تو کرتے ہیں کہ اگر کہیں انہیں ضرورت پیش آگئی جانا ہے تو اجازت لے کر جائے اس سے نیچے وہ لوگ ہیں جو اجازت کے بغیر ہی کسک جائے تو معلومہ ان کا تو سرے سے اس کام سے سرے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں تو درجہ بندی ہے سیڑھیاں ہیں اوپر کی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی سیڑھی نیچے ہے لیکن نیچے والی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی اوچھی ہے تو یہ ریلیٹیف معاملہ جو ہے رہے گا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو سرے سے احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کسی نظم کے پابند ہیں اور ہماری کوئی ذمہ داری ہے اس سے بہتر کم سے کم وہ لوگ ہیں جو اپنا عذر پیش کر دیتے ہیں اجازت لے لیتے ہیں لیکن اس سے بھی بہتر ہونچا درجہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کام کو دین کے اس کام سے اہم تر بچ سمجھو اللہ تعالیٰ تمہارے کام سمارے گا اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری قبول کر لے گا تم اللہ کے کام کے لئے نکلو تم یہ رسول کا بلانا اپنے بابین ایسے نہ سمجھو جیسے تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہوتا ہے بلانا یہ بھی ہے آپ نے کسی کو دعوت دی میرے گھر آئیے کھانا کھائیے رسول نے دعوت دی کیا یہ برابر ہو جائے گا معاملہ لیکن ایک بلانا یہ ہے کہ رسول پکار رہا ہے تمہیں کہا اللہ کی رابع چلو میرے ساتھ ایک یہ کہ کوئی عام آدمی آپ کو کہہ رہا بھئی بھئی رائے کام ہے میرے اس کام کے لئے تھوڑی دیر کے لئے آ جائیے مجھے چاہیے مدد چاہیے تو ضرین و آسمان کا فرق ہو گیا اور تیسرے معنی اس کی یہ بھی ہے کہ دعا سے مراد یہ ہے کہ مخاطب ہونے کا انداز تم جس طرح ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے ہو ایسے رسول کے ساتھ بات نہ کر لیا کرو ان کے مقام کو ان کے عدب کو یہ سورہ حجرات میں جا کر تصویل سے ہی بات آئے گی لَا تَرْفَوْا اَسْوَاتَكُمْ فَوْقَسْوَاتِ النَّبِي جو اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں یعنی کہیں نکلے تو ہیں درج ہو گیا کہ یہ بھی جانے والوں میں ہیں کہیں دیکھا کہ کوئی دیکھ دی رہا ہے کھسک گئے یا اجتماع ہے بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پر اب بات آئی ہے کہ ایک مہم درپیش ہے اب انہوں نے سمجھ میں آ گیا کہ اب نام مانگے جائیں گے کون لوگ اس کے لئے اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ مرحلہ آئے وہ وہاں سے کھسک جائیں یَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ جو سُٹک جاتے ہیں کھسک جاتے ہیں آنکھ بچا کر لیوازہ فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَمْ رَهِ تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ جو رسول کے معاملے میں رسول کے بعد کی مخالفت کرتے ہیں اَن تُسِیبَهُمْ فِتْنَةُ ان کے ان پر کوئی عذاب اللہ کی طرف سے آ جائے کوئی پکڑ آ جائے کوئی بہت بڑی آزمائش آ جائے اَوْ يُسِیبَهُمْ عَذَابُ الْعَلِيمُ یا ان کے اوپر کوئی بہت بڑا دردناک عصاب آ جائے اَلَا اِنَّا لِلَّهِ مَا فِسْتَ مَاوَاتِ وَاللَّذِ اَغَاہُ جَاؤُ یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی کچھ ہے تمام آسمانوں میں اور جو بھی کچھ ہے زمین میں قَدْ يَعْلَمُ مَانْتُمْ عَلَيْهِ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو تمہاری حیثیت کیا ہے حقیقت کیا ہے ایمان کتنا ہے کتنے پانی میں ہو تمہارے عبال کیسے ہیں مَانْتُمْ عَلَيْهِ جِسْ حال میں تم ہو اللہ خوب جانتا ہے وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ عَلَيْهِ اور جس دن کے وہ لٹائے جائیں گے اللہ کی طرف فَيُنَبَّيُهُمْ بِمَا عَمِلُو تو اللہ تعالیٰ ان کو جتلا دے گا جو کچھ کے عمل انہوں نے کیے ہوں گے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَئِعِنْ عَلِيمُ اور اللہ ہر چیز کا اگر رکھنے والا ہے یہاں تیسرا گروپ جو ہے مکی اور مدنی صورتوں کا وہ ختم ہو گیا مکی صورتیں چودہ مدنی صرف ایک سورہ نور اب یہ چوتھا گروپ شروع ہو رہا ہے اور اس میں آٹھ صورتیں جو ہیں وہ مکی آئیں گی جن میں سے چار علف لامیم سے شروع ہوں گی اور سورہ روم سورہ رقمان سورہ سجدہ اور چار جو ہیں یہ مختلف ایک تو بغیر کسی حروف مقتعات کی ہے یہ صورت الفرقان یہ پہلی ہے اور پھر تین جو ہیں ان کے اندر مختلف جو ہیں آئیں گے حروف مقتعات یہاں سے وہ گروپ اب شروع ہو رہے ہیں جن کا مرکزی مضمون توحید ہے اس لیے کہ اگرچہ ویسے یہ چوتھا گروپ شروع ہو رہا ہے لیکن جو کہ مکی صورتوں کا تو یہ تیسرائی گروپ ہے مکی پہلی صورت پہلے گروپ کے اندر صورہ فاتحہ ہے وہ ویسے بھی مکی مدنی کی تقسیم سے بلند تر ہے تو گویا کہ دو جو پہلے گروپ آئے جن میں سے پہلے میں صرف دو مکی صورتیں تھی العنام العراف دوسرے میں یہ چودہ صورہ یونس سے لے کر مومنون تک بلکہ ہاں مکی صورتیں اب یہ تیسرا گروپ ہے صورت الفرقان سے لے کر اور صورہ سجدہ تک یہ آٹھ صورتیں ہیں اس کے بعد مدنی صورت آئے گی صورہ احضاب اور صورہ احضاب معنوی اعتبار سے جوڑا ہے صورہ نور کا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہذی نظل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نظیرا بڑی با برکت ہے وہ حسنی جس نے الفرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر یہ تیسری صورت ہے جس کے مطلع میں پہلی آیت میں حضور کا جو تذکرہ ہے وہ عبد کی نسبت سے ہے صورہ بن اسرائیل سبحان اللہذی اور یہاں پر اب یہ تیسری صورت ہے تبارک اللہذی نظل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نظیرا تاکہ ہو جائیں تمام جہان والوں کے لئے خبردار اس قرآن کے دریئے سے محمد الرسول اللہ کی رسالت ہے جو تا قیام قیامت جاری رہے گی جس کو بھی قرآن پہنچ گیا حضور کا اندار پہنچ گیا وہ آیت یاد کر دیجئے سورہ انام میں آئی تھی جس کو بھی قرآن پہنچ جائے اب آگے پہنچانا امت کا کام ہے جس کے لئے ہے پادشاہی آسمان ورزمین کی یہ بہت مشابہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت سے اس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کا کوئی سادھی ہے حکومت میں حکومت کے اختیارات میں حاکمیت میں وَخَلَقَ كُلَّ شَئِينَ وَرُوشْتِينَ نے ہر شئے کو پیدا کیا وہ خالق ہے تنہا باقی سب مخلوق ہیں وَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا اور ہر شئے کے پھر اس نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے ہر شئے کے لئے ایک اندازہ ہے وَتَخَضُوا مِنْ دُونَهِ آلِحَةً اور انہوں نے اختیار کر لی ہیں اس کے سوا ایسے آلحہ ایسے دیوی اور دیوتا لَا يَخْلَقُونَ شَئِينَ وَهُمْ يُخْلَقُونَ جو کسی بھی شئے کی تخلیق نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں وَلَا يَمْلِقُونَ لِأَنفُسِهِمْ دَرًّا وَلَا نَفْعَا اور نہ انہیں اختیار خود اپنے بارے میں کسی برائی کا یا بھلائی کا ہے نہ کسی اچھائی کا اور نہ کسی برائی کا وَلَا يَمْلِقُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نَشُورًا نہ انہیں اختیار ہے موت کا نہ اختیار ہے جینے کا نہ اختیار ہے جی اٹھنے کا وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا اِنْحَدَا إِلَّا اِفْقُ وَنِفْتَرَاهُ اور کہا ان کافروں نے یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے یہ قرآن جو ہے یہ گھر لیا ہے اس کو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ان حادہ نہیں ہے یہ اللہ افق و نفترہ ہو بلکہ ایک افق ہے گھڑی ہوئی شئے ہے جس کو کہ گھر لیا ہے اس نے وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ الْآَخَرُونَ اور اس میں مدد کی ہے اس کی کچھ اور لوگوں نے یعنی محمد کو یہ ساری معلومات تو نہیں ہو سکتی تھی لیکن یہ کہ کچھ اور لوگ ہیں کوئی نہ کوئی اس نے بنا رکھا ہے کوئی پینل ہے کہ جو ان کو یہ ساری مدد دے رہا ہے اس تصنیف کے اندر اس کتاب کے قَوْمَنْ آخَرُونَ فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْمًا وَذُورًا تو انہوں نے بڑی ہی ظلم پر اور بڑی جھوٹ کے اوپر کمر قسمی ہے انہوں نے اتنی ایسی بڑی باتیں جو کہیں ہیں یہ گویا کہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑا افتراء ہے وَقَالُواْ سَاتِرُ الْاوَّلِينَ اور وہ کہتے ہیں کیا ہے یہ پرانے قصے ہیں پرانی باتیں ہیں اکتتابہ یہ انہوں نے لکھوا لیے ہیں کسی اور سے اکتتابہ قطبہ یکتبو لکھنا اکتتاب باب افتعار ہوگا کسی سے کچھ لکھوا لینا اکتتابہ انہوں نے لکھوا لیے ہیں چیزیں فَهِيَ تُمْ لَا عَلَيْهِ بُقْرَةً وَاسِلَ اور یہ ان کو پھر ڈکٹیٹ کرائی جاتی ہے عملہ کرائی جاتی ہے صبح شام صبح شام کوئی آتا ہے کوئی شخص ان کو بتاتا ہے وہ پھر یہ یاد کر لیتے ہیں اور صبح شام جو کچھ لکھ آتا ہے اس کو پھر آکے ہمیں سناتے ہیں دھونس جماعتیں کہ یہ وحی آئی ہے قُلْ اَنزَلَهُ الَّذِي عَلَمُ السِّبْرَ فِي سَمَاوَاتِ وَاللَّدْ کہہ دیجئے اسے نازل کیا ہے اس حسنی نے جو جانتا ہے ہر چھپی ہوئی شہک و آسمانوں کی اور زمین کی اِنَّهُ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ یقیناً وہ بخشنے والا اور رحیم ہے وَقَالُ مَعْلِحَدَ الرَّسُولُ اور وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے کیا ہوا اس رسول کو کہتا ہے کہ میں رسول ہوں یاکُلُ الطعام لیکن کھانا کھاتا ہے وَيَمْشِ فِي الْأَسْوَاقِ اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے کئی کوئی چیز آپ خریدتے بھی ہوں گے اپنے گھر کے معاملات کے اندر یا اس سے پہلے تو آپ کاروبار بھی کیا کرتے تھے یہ بازاروں میں ہماری طرح چلتا پھرتا ہے کھانا اس کو کھانے کی حاجت ہوتی ہے یہ کیسے رسول ہو گیا لَوْ لَاُنزِ لَاِلَيْهِ مَلَقُونَ کیوں نہیں کوئی بھیجا گیا ان کی طرح کوئی فرشتہ ہوتا اُڑتا ہوا پروں کے ساتھ وہ نیچے آتا ان کے پاس اور وہ کہتا یہ اللہ کے رسول ہیں فَيَكُونَ مَا هُو ذَهِرَا نَذِرَا ان کے ساتھ مل کر یہ وہی باتیں جو سورہ بن اسرائیل میں آ چکی ہیں یا ان کو دے دیا گیا ہوتا ان پر ڈال دیا گیا ہوتا آسمان سے گر پڑتا ان پر ایک خزانہ اوْ تَقُونَ لَقَ جَنَّتُ یا پُلُمْ بِنْحَا یا پھر ان کے لیے ایک باغ بنا دیا جاتا یہاں اس مکہ کی سرزمین میں وادی غیر زیدرہ میں جس سے یہ بفراغت کھاتے ہیں اتمنان سے ان میں سے میرے ان کو ملتے وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا اور کہا ان ظالموں نے کہ تم لوگ نہیں پیروی کر رہے ہو نہیں ان کی باتوں پر دھیان دے رہے ہو کہ جو ہیں صرف ایک سہر زدہ شخص ہیں ان پر تو کوئی یادو ہو گیا ہے یا کوئی آسیب ان پر آ گیا ہے تاکہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ کوئی آیا ہے فرشتہ حقیقت میں کوئی نہیں ہوتا یہ سہر زدہ شخص ہے اے نبی دیکھئے یہ کیسی مثالیں آپ کے لئے بیان کر رہے ہیں فَضَلُّو تو وہ بھٹک گئے ہیں گمراہ ہو گئے ہیں فَلَا يَسْتَتِعُونَ سَبِعِلَا اور اب ان کے لئے ممکن نہیں ہے کہ اسی درستے پر آئیں اس لئے کہ اب یہ اس پر آڑ جائیں گے زد کریں گے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ جو دو گروپ آبھارے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں جن میں سے یہ پہلا گروپ ہے جس کی پہلی صورت ہے یہ درمیانی چار سالوں کی صورتیں ہیں بارہ برس ہیں مکی دور کے پہلے چار سال کی صورتیں بالعموم وہ ہیں جو سورہ قاف سے آگے ہیں دو گروپ ہیں وہ آقیر میں منزل ایک ہے سورہ قاف سے آگے منزل ایک ہے گروپ دو ہیں مکی مدنی صورتوں کے وہ ہیں جو ابتدائی چار سال کے ہیں یہ دو ہیں جو درمیانی چار سالوں کے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں سولہ صورتیں دو انام و عراف اور چودہ سورہ یونس سے لے کر مومنوں تک یہ ہیں آخری چار سالوں کی تو یہ درمیانی چار سال ہیں بڑی بہترکت ہے وہ وستی ہے نبی اگر وہ چاہے تو جو چیزیں یہ کہہ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر چیزیں آپ کے لیے ابھی فرام کر دی جائیں یہ تو بڑا زور لگا لگا کر کچھ چیزیں کہہ رہے ہیں اب ان سے کہیں زیادہ بہتر چیزیں آنے واحد میں آپ کے لیے پیدا کر سکتے ہیں ایسے باغات ایک باغ نہیں باغات کے سلسلے پیدا کر دیں جن کے نیچے دہریں بہتری ہوں گی اور آپ کے لیے ایک نہیں کئی قصر کئی محل ہم تعبیر فرما دیں لیکن یہ ہے کہ بلکذبو بستا اصل میں یہ انکاری ہے آخرت کے یہ انکاری ہے قیامت کے یہ انکاری ہے باسے بادل موت کے اور جنہوں نے قیامت کا انکار کیا ہے باسے بادل موت کا انکار کیا ان کے لیے ہم نے ایک جہنم کا آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے جب وہ جہنم دیکھے گی ان کو کہ یہ میرے شکار آ رہے ہیں اب یہ آ رہے ہیں کہ جن کو میرے اندر جھوکا جائے گا دور سے وہ دیکھے گی کہ آ رہے ہیں تو وہ سنیں گے اس کی آواز کہ جیسے بھوکا شید دار رہا ہو ججلائے گی اور چلائے گی کہ جلدہ جل انہیں میرے اندر جھوک دیا جائے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا وَيِّقًا اور جب وہ پھینک دیے جائیں گے اس میں ایک بڑے تنگ مکان میں تنگ جگہ میں مقررنین اور وہ زجیلوں میں جھکڑے ہوئے ہوں گے دعو ہُنَا لِكَ سُبُورًا اس وقت پہ موت کی دعا کریں گے ہائے موت آ جائے کسی طرح ہم نصیم منصیہ کر دیے جائیں ہمارا یہ زندگی کا سلسلہ شعور ختم ہو جائے لَا تَدُوْلْ يَوْمَ سُبُورًا وَاحِدًا تب کہا جائے گا اب آج ایک موت نہ مانگو وَدُوْ سُبُورًا کسیرہ بہت سی موتیں مانگو اب موت آئے گی نہیں مانتے رہو موت لیکن یہ ہے کہ اب تمہاری یہ زندگی جو ہے تاکہ تمہیں یہ جنل مسلسل رہے یہ عذاب جو ہے اس کی تخفیف میں اس کے اندر کوئی شدت میں تخفیف نہ ہو لہذا موت آکہ تمہیں چھٹکارہ نہیں دلائے گی قُلْ اَزَالِكَ خَيْرُونَ اَمْ جَنَّتُ الْخُلْدِ نَتِي وَاِيَا الْمُتَّقُونَ کہیے کہ کیا یہ انجام بہتر ہے یا وہ باغ وہ جنت رہنے کی جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے متخیبندوں سے قانت لہم جزام ومسیرہ اور وہ ان کے لئے ہوگی بدلہ اور ان کے لوٹ جانے کی جگہ لہم فیہا مَا يَشَعُونَ خَالَدِينَ ان لوگوں کے کے لئے وہاں ہر وہ شئے ہوگی جو وہ چاہیں گے اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش قانا على رب کا وعد مسئولہ اور یہ تو وعدہ ہے تیرے رب کا جس کے لئے وہ ذمہ دار ہے اب یاد کیجئے وہ دعا جو سورہ آل عمران کے آخر میں آئے تھی رَبَّنَا وَآَتِنَا مَا وَعَتْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْدِنَا يَوْمَقِعَا پروردگار جو تُو نے وعدے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے کیے تھے ان کو پورا فرما اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں سے پھرے گا نہیں اللہ تعالیٰ ان وعدوں کو پورا کرے گا اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے وعدے پورے کروں وَيَوْمَ يَحْشَرُهُمْ اور جس دن کہ وہ ان سب کو جمع کرے گا وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور جن کو یہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا فَيَقُولُوا آَنْتُمْ اَزْلَلْتُمْ اِبَادِهَا اُلَائِ وہ جمع کر لیں گے ان فرشتوں کو بھی جن کو نام کے اوپر مت بنا لیا گئے یا اور اولیاء اللہ کی ارواح آ جائیں گی یا انبیاء ہوں گے یا حضرت عیسیٰ ہوں گے یا اور بھی جس کے ساتھ یہ گستاخی و ظلم کیا گیا ہو اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور پوچھے گا آَنْتُمْ اَزْلَلْتُمْ اِبَادِهَا اُلَائِ کیا آپ لوگوں نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا اب ہم ظلل سبیل یا وہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَمْبِغِرِنَا عَنَّتَّخِنَ مِنْ دُونِكَ مِنْ عَلِيَا وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے اس سے اور یہ تو ہمارے لئے تو یہ سرے سے ممکن ہی نہیں ہمارے لئے یہ کسی طرح روا ہی نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنے ولی بنا لیں ہم نے ان لوگوں کو ولی وراغ نہیں بنایا وَلَاكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاهُمْ یعنی یہ کہ جیسے ولایت باہمی ہے اللہ اہلِ ایمان کا ولی اور مومن اللہ کے ولی اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا تو یہی رشتہ ہونا چاہیئے تھا ان معبودوں کے ساتھ اگر وہ برحق ہوتے کہ وہ اس کے ولی ہوتے اور وہ ان کے ولی ہوتے یعنی فرمایا کہ یہ ہوئی نہیں سکتا کہ ہم ان سے کوئی رشتہ استوار کرتے مَا کَانَ لَنَا مَا کَانَ يَنْبَغِي لَنَا نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ بِنْ اَوْلِيَا وَلَاكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاهُمْ لیکن اے اللہ آپ نے آپ نے اس کو ان کو سامان دیا ساد و سامان انہیں اور ان کے عبا و اجداد کو اور ان کو فراوانی دی دولت دی حیثیت دی حتی نصف ذکر یہاں تک کہ وہ ذکر کو بھول گئے یاد دہانی کو بھول گئے ہدایت کو بھول گئے جو ان کو دی گئی تھی وَكَانُ قَوْمًا بُورَا اور یقیناً یہ بڑے تواہ ہونے والے لوگ تھے فَقَدْ قَذْبُوكُمْ اب اللہ کہے گا ان لوگوں دیکھو بھئی تمہارے جو معبود جن کو تم سمجھتے تھے انہوں تو تمہیں جھٹلا دیا بِمَا تَقُولُونَ جو تم کہہ رہے وہ تمہاری بات انہوں رد کر دی فَلَا تَسْتَتِعُونَ سَرْفَنْ وَلَا نَسْرَا تو اب لہا تم لوٹا سکتے ہو اس بات کو اور نہ ہی کوئی مدد ہو سکتی ہے وَمَنْ يَزْلِمْ مِنْكُمْ نِزُقْ وَعْذَابًا کَبِيرًا اور جو کوئی بھی تم میں سب گناہگار ہے اب تو اسے بہت بڑا عذاب مل کر رہے گا وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ بِلَا الْمُرْسَلِينَ اِلَّا اِنَّهُمْ لَا يَاقُلُونَ التَّعَامُ اور اے نبی آپ پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کیسے نبی ہیں کھانا کھاتے ہیں ہم نے نہیں دے جا آپ سے پہلے مرسلین کو رسولوں کو اِلَّا اِنَّهُمْ لَا يَاقُلُونَ التَّعَامُ مگر یہ کہ وہ کھانا کھاتے تھے وہ بھی باداروں میں چلتے پھرتے تھے وَجْعَلْنَا بَعْدَا قَرِ بَعْدٍ فِتْنَةٌ ہم نے ایک کو بعض لوگوں کو باز کے لئے فتنہ بنا دیا ہے آزمار رہے ہیں اَتَصْبِرُونَ تو اے مسلمانوں اب تم ثابت قدم رہو صبر کرو وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا اور یقیناً آپ کا پروردگار دیکھ رہا ہے بارت اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكِّ الْحَكِيمِ